دنیا بھر میں کہہ ڈھا رہے کرونا کے اومکرون برزن کے بیچ وائرس کے ایک اور ویرینٹ نے دستک دی ہے اس ویرینٹ کو بی اے پوائنٹ ٹو نام دیا گیا ہے جسے اسٹیلز اومکرون بھی کہا جا رہا ہے چندہ کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کٹ کی پکڑ میں بھی نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے اسٹیلز یعنی چھپا ہوا برزن کہا جا رہا ہے اس لئے مانا جا رہا ہے کہ یہ کرونا کی آنے والی ایک اور لہر کا کارن بھی بن سکتا ہے یوروپ میں تیزے سے فیل رہے اس سب اسٹرین کو لے کر بیٹین نے کہا ہے کہ چالیس سے زیادہ دیشوں میں اومکرون کے اس پر روپ کا پتہ چلا ہے بھارت میں ان دور میں اومکرون کے ساتھ اب اس کے سب ویرینٹ پوائنٹ ون اور بی اے پوائنٹ ٹو کے معاملے سامنے آ رہے ہیں شہر میں اومکرون کے سب ویرینٹ بی اے پوائنٹ ٹو کے بارہ مریض ملے ہیں ان میں سے چھے بچے بھی شامل ہیں ایکسپرٹس کے مطابق کرونا کے ہر ویرینٹ کے لکشن الگ ہوتے ہیں اومکرون کے لکشن ڈیلٹا سے الگ ہیں وہیں اومکرون کے سب ویرینٹ کے اب تک کوئی الگ لکشن دیکھنے کو نہیں ملے ہیں اس کے پرمک لکشن ہیں مطلی، ڈسٹ، اُلٹی کرنا، پیٹ میں درد، پیٹ میں جلن، سوجن وہیں امریکہ میں سینٹر فور ڈسنیز کنٹرول نے ڈائڈیا کو اومکرون کے لکشن کے روپ میں بھی لسٹڈ کیا ہے حالانکہ لکشنوں کے باوجود بھی آٹی پیسی آر ٹیسٹ میں لوگوں کی ریپورٹ نیگٹیو آ رہی ہے جو پڑی چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے بھارت میں ملے ماملوں میں بی اے پوائنٹ ٹو اسٹرین مریض کے فیفروں کو سب سے زیادہ پر بھاویت کر رہا ہے اس سے سنکرمیت نئے مریضوں کے فیفروں میں بھی پاچ پرتیشت سے چالیس پرتیشت تک انفیکشن دیکھنے کو ملا ہے یوروپی اور ایشیای دیشوں میں یہ گھاتک وائرس اسٹرین کے طور پر اُبھرا ہے جس نے پھوش میں مہماری کے لہروں کو لے کر در کا محول پیدا کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ بی اے پوائنٹ ٹو اسٹرین اومکرون کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا ویرینٹ ہے ریپورٹ کے مطابق بی اے پوائنٹ ٹو اسٹرین اب تک کئی دیشوں میں پہنچ چکا ہے ڈینمارک، سویڈن، آسٹریلیا، کناڈا، چین اور سنگاپور میں بھی اس کی ویرینٹ کے پائے جانے کے پشتی ہوئی ہے کچھ دیشوں میں حالی کے زیادہ تر کوویڈ نائنٹین معاملوں کے لیے یہی بی اے پوائنٹ ٹو ویرینٹ ذمہ دار بتایا جا رہا ہے ڈینمارک کے ریسرچرس نے آشن کا جتائی ہے بریٹین کے سواستہ دھکاریوں کے مطابق بی اے پوائنٹ ٹو اسٹرین کو جلد ویرینٹ آف کنسرن کے روپ میں گھوشت کیا جا سکتا ہے اس خبر میں فلحان لیتا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ